اسلام علیکم شیپ آف نیٹ ورک کہتے ہیں کیا نام دیں گے اس سے شیپ آف نیٹ ورک یعنی نیٹ ورک کے کیا ہوتی ہے یہ شکل ہوتی ہے فیزیگل لی آؤٹ یعنی ظاہری طور پہ ایک نیٹ ورک کیسا نظر آئے گا اس کو ہم نام کیا دیں گے فیزی آرٹی کا ٹپولوجی کہیں گے تو نیٹ ورک مختلف قسم کی ہوتے ہیں اس طرح دیکھیں میں نے ایک ڈیاگرام بنائی ہے اسی طرح ایک میں نے یہ ڈیاگرام بنائی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں اس میں ہم نے ڈوائسز کو کیسے ارینج کرنا ہے کیسے ان کی ترتیب کرنی ہے ٹھیک ہے یہ والا جو عمل ہوگا ہم اسے کیا نام دیں گے نیٹ ورک ٹپولوجی کہیں گے فیزیکل لی آؤٹ ٹھیک ہے یعنی نیٹ ورک جو ہے وہ کیسے کنفیگر کریں گے اور کیسے ارینج کریں گے یعنی ایک کمپیوٹر نیٹ ورک میں کمپیوٹرز کو آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے کیسے جوڑنا ہے کیسے آپ اس میں ترتیب دینی ہے ہم اس عمل کو نام کیا دیتے ہیں نیٹ ورک ٹپولوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فیزیکل لی آؤٹ ہے یا آرینجمنٹس ہے جو کہ کسی بھی نیٹ ورک میں کمپیوٹرز کو آپ اس میں جوڑا جاتا ہے ہم اس کو ٹپولوجی کا نام دیتے ہیں یعنی کوئی بھی نیٹ ورک ہے اس میں جو ڈوائسز ہوگی یا کمپیوٹرز ہوں گے ان کی جو ترتیب ہوگی ہم اسے کیا نام دیں گے ٹپولوجی کہیں گے پھر آگے اس کی ٹائپس ہے جی مختلف قسم کی اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جی ہمارے پاس ہے بس ٹپولوجی پانچ قسم کی ہم ٹپولوجی پڑھیں گے یہاں پہ ایک ہوتی ہے بس ٹپولوجی ایک ہوتی ہے سٹار ٹپولوجی رنگ ٹپولوجی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹری ہوتی ہے اور میش ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچ قسم کی ٹپولوجی ہم یہاں پہ پڑھیں گے لیکن آج ہم دو کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بس ٹپولوجی دیکھتے ہیں بس ٹپولوجی سب سے سادہ ٹپولوجی ہوتی ہے اس کی ڈائیگرام دیکھ لیں ہمارے پاس ایک مین سینٹرل وائر ہے مین سینٹرل وائر ٹھیک ہے اس سینٹرل وائر کو نام کیا دیا گیا بس کا سینٹرل وائر کو نام کا دیں گے بس کا دیں گے ٹھیک ہے تو سینٹرل وائر کیا کرتی ہے ہر کمپیوٹر آپ نے کس سے کنیکٹ کرنا ہے سینٹرل وائر سے کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لاسٹ پہ یہ نشان لگے ہوئے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں یہ ترمینیٹرز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ترمینیٹر کا کیا کام ہوگا اگر کوئی بھی کمپیوٹر ڈائٹا کو وصول نہیں کرتا تو وہ اس ڈائٹا کو وصول کر لے گا جذب کر لے گا اور اس کو ختم کر دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ یہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اگر دو کمپیوٹر ایک وقت میں ڈائٹا سینٹ کریں گے تو وہ ڈائٹا ضائع ہو جائے گا کیونکہ ان کا آپس میں کیا ہو جائے گا ٹکراؤ دیکھیں اگر آئیے ہمارے پاس ہے وان ٹو تھری اس نے بھی سینٹ کر دیا وان نے بھی تھری نے بھی سینٹ کر دیا تو دونوں کا آپس میں کیا ہو جائے گا ٹکراؤ ہو جائے گا اس لیے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس ٹپالوجی میں اس آدھا ہے ایک وقت میں ایک ہی کمپیوٹر ڈائٹا سینٹ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتے اگر دو کریں گے تو ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا اب ہم نے اگر اس کی ورکنگ کرنی ہے مطلب ورکنگ کیسے ہوگی اس کی اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے تو ورکنگ بیٹا اس طرح ہوگی ورکنگ سے مراد کہ کمپیوٹر ڈائٹا کو سینٹ یا ریسیو کیسے کریں گے اب جو کمپیوٹر ڈائٹا سینٹ کرے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ایک تو سینٹر کا اڈریس بتائے گا دوسرا وہ کیا بتائے گا ریسیور اور تیسری چیز وہ بتائے گا ڈائٹا کہ ہم ڈائٹا سینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو کمپیوٹر جب ڈائٹا سینٹ کرتے نا ایک وقت میں ٹھیک ہے تو اب مثلا جو بھی کمپیوٹر فار ایکزامپل وان نے سینٹ کرنا ہے تھری کو تو ہم کیا کریں گے پہلے بیجنے والے کا ڈریس پر وصول پھر جو چیز بیجنے ہیں وہ ٹریول کرے گا وہ وان سے پہلے کہاں آئے گا ٹو کے پاس وہ دونوں کا ڈریس میچ کیا جائے گا اگر وہ میچ کرتا ہے تو وہ اس کو رکھ لے گا نہیں کرتا تو وہ آگے پاس کر دے گا اب ٹری کے پاس آئے گا اب جب وان ایکول ٹو ٹری ہو جائے گا اس کا مطلب سینٹر اور ریسیور دونوں مل گئے اس کا مطلب آپ کا ڈائٹا صحیح ہے آپ اس کو دے دیں گے فار ایکزامپل ڈائٹا آپ کا کہیں بھی نہیں جاتا ادھر سے تو لاسٹ پہ کیا لگے ہوئے میں نے پہلے بتایا تربینیٹرز وہ کیا کرتے ہیں وہ ان سینٹرز کو جذب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جذب کرنے سے کیا ہوگا وہ سینٹرز آپ کے زائع ہو جائیں گے ٹھیک ہے لاسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی ورکنگ کیا ہوگی جس کمپیوٹر نے ڈائٹا سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا ٹھیک ہے ڈائٹا اس کا سینڈر پھر اس نے اس کو بیجنا ہے وہ اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے وہ ڈائٹا جو آپ نے بیجنا ہے وہ ٹریبل کرتا ہے کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر پہلے کے پاس جائے گا دوسرے کے پاس جائے گا ٹھیک ہے ہر ایک اگریس چیک کیا جائے گا جس کا اگریس میچ کر جائے گا اس کو دے دیا جائے گا پھر وہ آگے ٹریبل کرے گا ٹھیک ہے یہ تریقہ کار ہوتا ہے یہ اس کی ورکنگ ہوتی ہے بسٹ اپالوجی کی ٹھیک ہے آگے پھر ہم پڑھتے ہیں اس کے فائدے اور نقصان یعنی اڈوانٹیج اور ڈیس اڈوانٹیج کیا ہیں اڈوانٹیج یہ ہے جی یہ سیمپل اینڈ ایزی ہے آسان ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے ریکوائر سمال لینٹ آف کیبل اس کے لیے آپ کو چھوٹی کیبل چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لیس ایکسپینسو ہے سستی ہوتی ہے اور ایزی ٹو ایکسٹینڈ اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہے نا سمپلی آپ ٹرمینٹر اتارے اور اس کو اتار کے آپ اس کی جگہ پہ نئی وائر لگا دیں تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا زافہ یعنی جب آپ نے ایکسپین کرنا ہے سسٹم کو بڑا کرنا ہے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ لاسٹ پہ ٹرمینٹر اتار کے نئی کیبل لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈوانٹج کیا بتائیں جی اس نے سمپل اینڈ ایزی ٹھیک ہے اس کے علاوہ چھوٹی کیبل چاہیے ٹھیک ہے لیس ایکسپینسو ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے ایزی ٹو ایکسٹینڈ یعنی اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کمپیوٹر لگا لیں یا اتار لیں اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آگے جی آتا ہے ڈس ایڈوانٹج پہلے نمبر پہ ڈیفیکل ٹو ٹرابل شوٹ ٹھیک ہے یعنی مسائل کا جو حل لینا وہ مشکل ہے مسائل کا جو حل ہے وہ کیا ہے مشکل ہے یعنی آپ اس کو آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مشکل کام ہے اس میں ڈیفیکل ٹو ٹرابل شوٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے ڈیفیکل ٹو ٹرابل شوٹ یعنی مسائل کا جو حل ہے وہ مشکل ہے سپورٹ سمال کمپیوٹرز اور یہ تھوڑے کمپیوٹرز کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیڈ کیا ہے سلو ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ڈس ایڈوانٹج ہے جی ٹھیک ہے جس کی بنا پر مطلب کیا ہوگا سپیڈ سلو کیسے ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی رستہ ہے اسی سے آپ نے ڈیٹا سینڈ یا رسیب کرنا ہے اس وجہ سے اس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اسے کام استعمال کیا جاتا ہے چھوٹے جو نیٹ ورک ہوتے ہیں وہاں پر استعمال کر لیے جاتا ہے دوسری ٹائپ جی ہمارے پاس آتی ہے سٹارٹ اپالوجی سب سے زیادہ جو فلیکسیبل سٹارٹ اپالوجی وہ ہے جی سٹارٹ اپالوجی سب سے زیادہ استعمال بھی یہ ہی ہوتی ہے سب سے زیادہ فلیکسیبل بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں ڈیس ایڈوانٹیج تھوڑے ہیں اور اس کو استعمال کرنا بھی آسان ہے ہم اس کو وہاں ہم اس کو کلائنٹ سرور جو انوائرمنٹ ہے اس میں استعمال کرتے ہیں زیادہ سٹارٹ اپالوجی میں کیا ہوگا تھوڑا سا درہ سن لیں اس کا سٹارٹ اپالوجی میں بٹا دیکھیں نرا یہ دائیگرام بنائی ہے اس میں دیکھیں میں نے درمیان میں ایک دوائس بنائی ہے اسے میں نے ہب کہا ہے ٹھیک ہے ہب ایک ملٹی پوائنٹ ٹھیک ہے دوائس ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کو وہ آٹھ بھی ہو سکتے ہیں سولہ بھی بتیس بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ سسٹم کیسا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے سٹارٹ اپالوجی میں آل کمپیوٹرز کنیکٹڈ تو سینٹرل ڈوائس تمام کمپیوٹر آ کے کس سے کنیکٹ ہے سینٹرل ڈوائس سے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ سینٹرل ڈوائس آگئے سرور سے کنیکٹ ہوتی ہے ہم زیادہ اس کو استعمال کرتی ہیں جو کلائنٹ سرور انوائرمنٹ ہوتا ہے ہم نے پیشے پڑا تھا کلائنٹ سرور ٹھیک ہے تو اس میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ سٹارٹ اپالوجی کو ٹھیک ہے سٹارٹ اپالوجی میں کیا ہوتا ہے تمام کمپیوٹر ایک سینٹرل پوائنٹ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں ہم اسے نام کہہ دیتے ہیں ہب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ہب کو آگے سرور سے کنیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک ہے ہم زیادہ کلائنٹ سرور میں استعمال کرتے ہیں اب اگر ہم اس کی ورکنگ دیکھیں ورکنگ کیسے ہوگی دیکھو بڑا جو بھی کمپیوٹر ہے اس نے جب ڈیٹا سینٹ یا رسیو کرنا ہے اس نے درمیان میں ہب کو انوالو کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں درہ یہ ڈیٹا سینٹ کر رہا ہے ہمارے پاس 3 ہے یہ اس کو سینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے پہلے کس کو بیجنا ہے ہب سے ہب سے ہوتے ہوئے کہاں جائے گا پی سی اس ہب کو آپریٹ کون کرتا ہے سرور کرتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے زیادہ یہ ریلائیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نقصان صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہب خراب ہو گئی تو پورا نیٹورک سٹاپ ہو جائے گا باقی اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں یعنی سٹار ٹپالوجی میں جو مین کمپوٹنٹ ہے وہ ہب ہے یعنی اس کی ورکنگ کیا ہوگی دوبارہ سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے ہب کو ہب نے آگے بیجنا ہے اگلے پی سی کو جیسے میں نے پچھلی ٹپالوجی میں بتایا تھا سینڈر بیجنے والا رسیور وصول کرنے والا اور ڈیٹا یہ جی ٹھیک ہے جو سسٹم بیجنا چاہے گا وہ ڈیٹا سن بیجے گا ہب کو ہب آگے بیجے گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو تین لوگ چار لوگ ایک وقت میں بھی ہب کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی یعنی آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا زیادہ استعمال کریں گے تو وہ نیٹ ورک کو سلو بھی نہیں کرے گا یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہب ذرا کوسلی بھی ہوتی ہے لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم آگے اس کے دیکھ لیتے ہیں جی ایڈوانٹیجز اور ڈیسڈوانٹیجز جس کی بنا پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلیکسیول ہے یا نہیں تو وہ کہتا ہے جی ایزی ٹو مینٹین اینڈ ٹھیک ہے موڈیفائی یعنی اس کی دیکھ بال اور اس کی جو ٹھیک ہے مطلب تبدیلی ہے وہ آسان ہے یعنی اگر آپ نے اس کی دیکھ بال کرنی ہے وہ بھی آسان ہے تبدیل کرنا ہے وہ بھی آسان ہے یعنی مطلب کام کرنا اس میں اوورال آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے وہ کہتا ہے ایڈنگ ریموونگ کمپیوٹرز جان ویڈاوڈ ڈسٹربنگ تھا یعنی اگر آپ لگا رہے ہیں یا اتار رہے ہیں کمپیوٹرز اس کا کمپیوٹرز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا نیٹ ورکنگ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آپ جس طرح مرضی لگا سکتے ہیں اتار سکتے ہیں آگے آتا ہے فائنڈنگ فالٹ فالٹ کو تلاش کرنا بہت آسان ہے یہ ہب آپ کو بتا جاتی ہے یہ انٹیلیجنٹ ڈوائس ہوتی ہے یہ آپ کو اشارہ دے جاتی ہے کہ یہ والا کمپیوٹر خراب ہے ٹھیک ہے یعنی مطلب آپ کو فالٹ گوننا آسان ہے ٹھیک ہے پورے نیٹ ورک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا یہ بھی اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے یعنی مطلب ایک خراب بھی ہو جائے گا اس کا نیٹ ورک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آگے وہ کہتا ہے فلیکسیبل اب یہ دیکھیں فائدے اس نے بتائیں مینٹین کرنا آسان ہے موڈیفائی آسان ہے کمپیوٹر لگانا اتارنا آسان ہے ٹھیک ہے فالٹونا آسان ہے جب یہ سارے آپ کو فائدے ملیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ والی جو ٹپالوجی ہے یہ فلیکسیبل ہے یعنی اس میں زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا رخصان کم ہوگا اس وجہ سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے اب دیکھ لیتے ہیں سینٹرل ہب فیل اگر ہب خراب ہو گئی پورا نیٹ ورک خراب ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو ریکوائل لارج لینٹ آف کیبل کیبل زیادہ چاہیے کیونکہ آپ نے ہر کمپیوٹر جا کے ہب سے جوڑنا ہے ٹھیک ہے مور اکسپینسو تین چیزیں بتائی دی ہب خراب ہو گئی سارا نیٹ ورک خراب ہو جائے گا اور آپ کو لارج لینٹ آف کیبل چاہیے کیونکہ ہر کمپیوٹر ہب سے جوڑنا ہے اور اس کے بعد یہ کیا ہے مور اکسپینسو ہے زیادہ مہنگا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھ لیں آپ کو فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہے اس وجہ سے زیادہ فلیکسیبل ہے زیادہ استعمال بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو استعمال کرنا آسان ہے ٹھیک ہے جی اس وجہ سے سٹار ٹپالوجی تمام ٹپالوجی سے زیادہ فلیکسیبل ہے اور استعمال بھی زیادہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ مراج کا ٹاپک تھا اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ